اسرائیل حماس ید کے بیچ حال ہی کے دنوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ گازہ کے بھیتر اسرائیلی فوج لگاتار کمزور پڑتی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف حماس پوری طاقت سے اسرائیلی سینہ کو جواب دے رہا تھا اور جس لکش سے اسرائیلی سینہ گازہ کے بھیتر گھسی تھی وہ لکش پورا ہوتا دیکھ نہیں رہا تھا جی ہاں گازہ میں بھاری تباہی مچانے کے باوجود اسرائیلی سینہ حماس کا گازہ سے خاتمان نہیں کر پائی ہے الٹا حماس پوری طاقت سے اسرائیلی سینہ کے اوپر حملے کر رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ اسرائیلی فوج نے ایک ایسی کاروائی کی ہے جس سے پورا حماس دہل اٹھا دراصل حماس کے راجنیتک بیورو کے پرمک اسماعیل ہانی یہ جو نرواست ہو کر قطر کی راجدھانی دوہا میں رہ رہے ہیں لیکن ان کا پریوار گازہ میں ہی تھا اور اب اسرائیلی دیفنس فورس نے ایک ہوائی حملہ کر کے ان کے تین بیٹوں اور تین پوتوں کو مار دیا ہے آئیڈی ایف کے حملے میں ہانی یہ کے تین بیٹے ہاجین آمیر محمد اور ان کے پوتے عمل خالد اور رزان مارے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہانی یہ کے تینوں بیٹے پسچمی گازہ کے ریفیوجی کیم الشتہ سے ایک کار میں سوار ہو کر اید کے موقع پر اپنے رشتے داروں سے ملنے جا رہے تھے لیکن تب ہی ان کے اوپر آئیڈی ایف نے ایک ہوائی حملہ کر دیا جن میں ان سب ہی کی موت ہو گئی ہے وہیں دوسری طرف جب حماس پرمک اسماعیل ہانی یہ کو اپنے بیٹوں کی موت کی خبر ملی تو وہ بے حد ہی بھاوک ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس درد اور خون سے ہم اپنے لوگوں اپنے ادیش اور اپنے راشتر کے لیے امید بھوش اور سوطنترتہ کا نرمان کرتے ہیں میرے بیٹوں شہیدوں نے سب سے بڑا سممان اور سممان جنک موت حاصل کی ہے میرے بیٹے گازہ پٹی میں ہمارے لوگوں کے بیٹوں کے ساتھ رہے اور وہ گازہ چھوڑ کر نہیں گئے گازہ پٹی میں ہمارے سبھی لوگوں اور پرتیک پریوار نے اپنے بچوں کے خون سے فلسطینی سنگھرش کے لیے بھاریکی مچ چکائی ہے اور میں ان میں سے ایک ہوں میرے قریب ساٹھ رشتے دار شہید ہو گئے ان کے اور انہیں فلسطینیوں کے بیچ کوئی انتر نہیں ہے اسماعیل یعنی یہ نے آگے کہا کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے نیتاؤں کے بچوں کو نشانہ بنا کر ہمارے لوگوں کی طاقت کو توڑ سکتا ہے ہم اسرائیل سے کہیں گے کہ اس رکتپات سے ہمارے سدھانت اور ہماری زمین کے پرتی ہمارا جڑاو اور زیادہ مجبوط ہوگا ہانی یہ نے آگے یہ بھی کہا کہ دشمن ہتیاوں ودھونس اور نرسنگھار سے اپنا لکش پورا کرنے میں وفل رہا ہے وہ باتچیت سے بھی اپنے اس لکش کو حاصل نہیں کر پائے گا ہم الکجز اور الکسہ کو آزاد کرانے کے لیے اپنے راستے سے نہ تو ڈگ بگائیں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے ہانی یہ نے یہ بھی صاف کر دیا کہ ہماس اسرائیل کے آگے آتم سمرپن نہیں کرے گا کیونکہ جو دیش آتم سمرپن کرتا ہے وہ شانتی حاصل نہیں کر پاتا ہم نہ تو اس سے سمجھوتا کریں گے اور نہ ہی ہار مانیں گے اس کے لیے ہمیں چاہے جو کرنا پڑے موسیقی موسیقی